میں ڈاکٹر دیپک سرما کارکرم آپ کی قسمت میں درسکوں کا سواگت کرتا ہوں کارکرم آپ کی قسمت اور یوٹیوبر چینل کے مادیم سے درسکوں کو جوتیس ساستر واسطو ساستر اور گرہنک چھتروں سے سمبندت ویبین پہلوں کی جانکاری ہم سمیہ سمیہ پر بتلاتے آئے ہیں آج ایک مہتپون ویسے کے سندرب میں ہم درسکوں کو جانکاری پردان کریں گے جو ہمارے سماج کی ایک بہت بڑی سمسیہ بن کر کے اُبھر رہی ہے ڈپریسن یا مانسی کا اوساد کی ہم چرچہ کریں تو جوتیس ساستر میں اس ڈپریسن یا مانسی کا اوساد کے پیچھے کون کون سے گرہ اُتردائی ہوتے ہیں اور گرہوں کا یہ کون سا سمیہ کرن بنتا ہے کہ مانسیہ ڈپریسن یا مانسی کا اوساد میں غلط قدم اٹھانے کی دشاہ میں پریریت ہو جاتا ہے درسکوں کو میں یہ بتلانا چاہوں گا کہ مانسی کے ڈپریسن یا مانسی کا اوساد کے پیچھے مکھے روپ سے اُتردائی گرہ چندرما ہوتا ہے چندرما پر جب بھی پاپ گرہوں کا پربھاؤ ہوگا تو مانسی کے من مستسک میں نکاراتم کا وچار اُتپن ہوتے ہیں چندرما چونکہ من کا کارک ہوتا ہے اور ہمارے من سے ہی ہمارے مستسک کی بھاونائیں جھوڑی ہوتی ہیں اس لیے جنم پترکہ میں چندرما کو اچھا ہونا جروری ہوتا ہے یدی چندردیو جنم پترکہ کے چھٹویں یعنی روگرین سترو بھاؤ پر ہیں یدی چندردیو جنم پترکہ کے اشٹم یعنی مرتیو اسثان پر ہیں یا پھر چندردیو بارویں اسثان پر ہیں یہ بھی اسوبھ اسثان ہے تو جب بھی چندرما کی اپسٹتی چھٹویں آٹویں اتھوہ بارویں اسثان پر ہوتی ہے تو یہ چندرما اسوبھ فلوں کا کارک گرہ بن جاتا ہے اور منوسیے مانسک اوساد اتھوہ ڈپریسن کا سکار ہو جاتا ہے چندرما کی یہ تینوں اسثتی اپریہ ہوتی ہے اور چندرما کی اس اسثتی کے کارن منوسی کے من میں نکاراتمک وچار اتھوہ ہوتے ہیں اور ایسے نکاراتمک وچاروں کے پرنام سوروپ منوس سے اپنے جیون میں ایکاکی پن کا احساس کر کے گلت قدم اٹھانے کی دشاں میں پریریت ہو جاتا ہے ایسے جاتک جن جاتکوں کی جنم پتری کا میں چندرما کی اپسٹتی چھٹویں اسثان پر آٹویں اسثان پر اتھوہ بارویں اسثان پر ہے ان جاتکوں کو نکاراتمک وچاروں سے بچنے کا پریاس بھی کرنا چاہیے بینہ کسی کارن کے نکاراتمک سوچ اتھوہ ہر کاریے کو کرنے کے پہلے ہی اس کاریے کے نکاراتمک پرنام کے وسائے میں سوچنا ایسے چندرما کی اسثتی کا پرنام ہوتا ہے اس کے اترکت جب بھی جنم پتری کا میں چندرما راہو کےتو سے گرسط ہوتا ہے راہو کےتو سے گرسط ہونے کے کارن بھی چندرما کے سبح فل میں نیونتہ آتی ہے اور منسے کا من مستسک نکاراتمک سوچ سے بھر جاتا ہے چندرما کے ساتھ راہو اتھوہ کےتو کی اوپسطیتی یا چندرما کا راہو کےتو سے گرسط ہونے جنم پتری کا میں گرہوں کی یہاں اسثتی بھی ڈپریسن کا کارن بنتی ہے چندرما ایک ایسا گرہ ہے جو کی سیدھے طور پر آپ کو پربھاویت کرتا ہے جن لوگوں کو نیند نہیں آنے کی سمسیا ہوتی ہے ان لوگوں کی جنم پتری کا میں بھی چندرما کہیں نہ کہیں پربھاویت ہوتا ہے ایسے لوگ دن میں تو ٹھیک رہتے ہیں پرانتو راتری میں چندرما کے پرکاس میں ایسے لوگوں کو مانسک سمسیاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سبح ہوتے یا سریو دے ہوتے ایسے لوگوں میں پھر سے ایک نئی ارجہ کا سنچار ہو جاتا ہے جن جاتکوں کی جنم پتری کا میں چندرما کمجور ہوتا ہے ان جاتکوں کو پرنیما اتوہ آماؤسیا کی تیتھیوں کے سمیپ بھی ساو دھانی بھرتنی چاہیے پرنیما چندرما کی سمپون کلاوں کا پرتیبیمب ہوتی ہے وہیں آماؤسیا چندرما کی سننتہ کو پردرشید کرتی ہے یہ دونوں تیتھیاں بھی منوسیے کے جیون میں اپنا پربھا اتفن کرتی ہے اور جن لوگوں کی جنم پتری کا میں چندرما چھٹوے آٹوے یا باروے اسثان پر ہے یا جن لوگوں کی جنم پتری کا میں چندرما پاپ گرہوں سے گرسیت ہے ان لوگوں کو پورنیما یا آماؤسیا کی تیتھی میں ڈپریسن کا خطرہ زیادہ من راتا ہے ایک سمانی سی بات کی بھی میں چرچا کرنا چاہوں گا آپ اپنے چندرراسی کا ادھیان کیجئے گوچر میں بھی جب چندرما آپ کے چندرراسی سے چھٹوے آٹوے اتفا باروے اسثان پر گوچر کرتا ہے تو یہ اسثتی بھی آپ کے جیون کی گھٹناوں کے لیے کچھ اپرتکول ہوتی ہے لگ بھگا ڈھائی دن کی اوڈھی چندردیو آپ کے چھٹوے اسثان پر رہتے ہیں جیسے چندرما کا چھٹوے اسثان پر پرویس ہوتا ہے وہ ڈھائی دن آپ کے لیے اچھے نہیں جاتے ہیں جیسے چندرما آپ کے ساتھوے اسثان پر آتے ہیں تو پھر سے ساری چیزیں ویوستط ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی چندرما آپ کے آٹوے اسثان پر آتے ہیں پھر سے ڈھائی دن کا سمیں اتنا اچھا ویتیت نہیں ہوتا ہے جیسے آٹوے اسثان کو چھوڑ کر چندردیو نوے اسثان پر آتے ہیں پھر سے آپ کے جیون میں خوشحالی آ جاتی ہے اسی پرکار جیسے چندردیو باروے اسثان پر آتے ہیں تو وہ ڈھائی دن آپ کے لیے پرتکول ویتیت ہوتے ہیں اور جیسے چندردیو آپ کے لگن یا پرثم اسثان یا آپ کے راسی میں آ جاتے ہیں پھر سے آپ میں ارجا کا سنچار ہو جاتا ہے چندرما ایک ایسا گرہ ہے جو آپ کے من مستسک کو بہت زیادہ پربھاویت کرتا ہے آپ کے ڈپریسن یا آپ کے مانسی کا اوساد کے لیے مکھے روپ سے اتردائی گرہ چندردیو ہی ہوتے ہیں چندرما کی اپریئے اسثتی یا چندرما کے جنم پتری کا میں کمجور ہونے پر آپ کو بھگوان سیو جی کی پوجا ارچنا کرنا چاہیے سیولنگ کا جل سے کچھے دودھ سے دہی سے سہد سے گنگا جل سے ابھیسیک کرنا چاہیے سیولنگ کے ابھیسیک کے لیے بہت زیادہ جٹل پرکریہ کی ضرورت نہیں ہے آپ سرلتہ یا سہجتہ سے جو سامگری اپلبد ہو ان سامگریوں سے ہی سیولنگ کا ابھیسیک کریں آپ کے دوارا سیولنگ کے ابھیسیک سے چندرما کی سانتی ہوتی ہے مہا مرتیون جے منتر کا جاپ آپ سویم کر سکتے ہیں یا بھگوان سیو جی کی اپاسنا میں پریوگ میں لائے جانے والے منتروں کا پاٹھ بھی آپ سویم کر سکتے ہیں چندردیو کے منتر اوم سرام سریم سروم ساہ چندرما سے نمہا اس منتر کا جاپ بھی آپ سویم کر سکتے ہیں چندرما کو پرسن کرنے کے لیے یا چندردیو کی کرپا پرابت کرنے کے لیے گریبوں کو سفید پدارتوں کا دان اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہیے جیسے چاول کا دان کر سکتے ہیں یا سفید وستر کا دان کر سکتے ہیں اتھوہ انے سفید پدارتوں کا دان کرنے سے بھی چندردیو کی کرپا ہمیں پرابت ہوتی ہے چندردیو کو پرسن کر کے آپ سکاراتمک ارجہ کو پرابت کر سکتے ہیں اور اپنے نکاراتمکتہ سے مکتی حاصل کر سکتے ہیں آنے والے سمائے میں ایسے ہی روچک چرچاؤں کو لے کر کے میں آپ کے سمکش اپستیت ہوں گا یا آپ کو یہ ہمارا کارکرم آپ کی قسمت ڈاکٹر دیپک سرما پسند آتا ہے تو آپ ہمیں سبسکرائب کیجئے آپ ہمیں اپنا کمنٹس بھی بھیس سکتے ہیں اور ہمارے واتس اپ نمبر پر سیدھی ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں اب اگلے پرسارن اور اگلی روچک چرچا تک کے لیے مجھے ڈاکٹر دیپک سرما کو اجازت دیجئے نمسکار موسیقی